السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس سب سے بڑی بریکنگ نیوز لے کر رہے ہوں بجٹ کے حوالے سے خاص طور پر پنجاب کے جو جتنا بھی سرکاری ملازمین تھے بار بار کمنٹس میں یہ پوچھتے تھے کہ سر پنجاب کے ملازمین کو پندرہ پرسینٹ ڈسپیریٹی لونس ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس حوالے سے بجٹ کے حوالے سے تو اس حوالے سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پندرہ پیسٹ پرسینٹ ڈسپیریٹی لونس ملے گا یا نہیں ملے گا جو اندرونی کہانی ہے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے تو وہاں سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی ہے پنجاب کے ملازمین کے حوالے سے وہ شیئر کروں گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے پنجاب کے یا وفاقی ملازمین تھے جنہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا تھا پندرہ پرسینٹ ڈسپیریٹی لونس اور سیلری میں اضافے کے حوالے سے تو وزیر خزانہ مفتا اس میل کے ساتھ یہ معاملات ٹیپ آ چکے ہیں پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو یکم مارچ سے موجودہ رنگ بیسک پی کے اوپر پندرہ پرسینٹ ڈسپیریٹی لونس دیا جائے گا یہی امید ظاہر کی جاری ہے کہ آج جب بھی بجٹ انونسمنٹ کیا جائے گا اس انونسمنٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ملازمین کو پندرہ پرسینٹ ڈسپیریٹی لونس دینے کے حوالے سے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا تو میری طرف سے پنجاب کے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو پندرہ پرسینٹ سکیل ایک سے لے کر سکیل انیس تک کے ملازمین کو پندرہ پرسینٹ ڈسپیریٹی لونس کی مبارک بات ہو کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں جتنا انفارمیشن مجھ تک پہتی ہے تو اس کی انفارمیشن میں آپ لوگوں تک شیئر کر رہا ہوں کہ پنجاب کے ملازمین کو پندرہ پرسینٹ ڈسپیریٹی لونس دینے کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ حکومت اور سرکاری ملازمین کے وہ معاملات ہیں